ہلو اور بیگ ویلکم ٹو ریحان سبائلو جی میں ہوریان خان سواگت ہے آپ سب کا پچھلے ایک ویڈیو میں ہم نے سری کلچر کے بارے میں بات کی تھی اور سلک ورم کے لائف سائیکل کے بارے میں ڈسکشن کیا تھا اس سریز میں ہمارا دوسرا ویڈیو ہے جس میں ہم سری کلچر مینجمنٹ کی بات کریں گے پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو سری کلچر انڈسٹری ہے یا سری کلچر پریکٹس ہے جس میں ہم سلک ورم کو پالتے ہیں اور اس کے کیٹرپلر لاروہ سے سلک فائبر آپٹین کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے آپ کو کہ سلک فائبر کا پروڈکشن سلک ورم کا کیٹرپلر لاروہ کرتا ہے اور وہ اس کا نیچرل پروڈکٹ ہے جو سلک فائبر ہے وہ کیٹرپلر لاروہ کے جو ہائیو فیرنگس ریجن ہے میس جو اس کی بکل کیوٹی اور فیرنگس کے بیچ کا جو گیب ہے وہاں پر جو ایک گلینڈ ہے جو ایک موڈیفائیڈ سلیوری گلینڈ ہوتی ہے جس کو ہم عام طور پر لیبیل گلینڈ کے نام سے جانتے ہیں وہ یہاں پر سلک گلینڈ کے روپ میں موڈیفائی ہو جاتی ہے اور اس کے دورہ سلک کا فارمیشن ہوتا ہے آپ کو پچھلے ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ سلک گلینڈ جو ہے وہ ایک کوائلڈ ایک بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ پارٹ ہے تین حصوں میں بٹی رہتی ہے پوسٹیریئر میڈل اور انٹیریئر ریجن اور اس کے الگ الگ حصوں سے فائبرائن پروٹین اور سیرسن پروٹین کا سیکریشن ہوتا ہے فیلمنٹ کی فارم میں اور بعد میں وہ فیلمنٹ آپس میں فیوز کر کے ایک کمپلیٹ سلک فائبر کا فارمیشن کرتے ہیں اور جو دو سلک گلینڈ یا لیبیل گلینڈ جو ہیں وہ ایک اوپن یا کومن اوپننگ کے تھوھو باہر کھلتی ہیں جس کو اسپن ریڈ کہتے ہیں اور وہ ماؤت کے تھوھو جو ہے یہ سلک لیکوڈ باہر نکلتا ہے کیٹرپیلر لاروہ کے اور بعد میں ائر کے کانٹیکٹ میں آنے پر وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور سلک فائبر کی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں آئیے جانتے ہیں کہ جو سیری کلچر پریکٹس کرتے ہیں سیری کلچر انڈسٹری جو ہے اس کا مینجمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں کیا کیا سٹیپ ہوتے ہیں کسی بھی سلک ورن کے کیٹرپیلر لاروہ سے سلک فائبر آپٹین کرنے کے لیے تو سیری کلچر مینجمنٹ میں پہلا سٹیپ کلٹیویشن آف ملبری ٹریز ہم جس کلچر پریکٹس کی بات کر رہے ہیں وہ انڈیا میں اور چائنا اور جاوان جیسے ایشیای دیشوں میں جو بوم بیکس موری نام کا جو ملبری سلک ورن ہے جس کو چائنیز سلک ورن بھی کہتے ہیں اس کے پریکٹس اس کے کلٹیویشن کے بارے میں ہے یہ بات تو جو بھی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یہ ملبری سلک ورن کے لائف سائیکل اور اس کے مینجمنٹ کے لیے جو سٹیپ ضروری ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہے ملبری سلک ورن کا جو کیٹرپلر لاروہ ہوتا ہے اس کا مکہ ورن ملبری لیوز ہوتی ہیں شہیتود کی پتیاں ملبری جینس جو ہیں اس کی لگ بھگ 113 اسپیشیز پائی جاتی ہیں انڈیا میں اس کی دو اسپیشیز بہت کومن ہیں مورس البا اور مورس انڈکا ادھکتر جو ہے وہ سیڈی کلچر پریکٹس میں مورس البا اسپیشیز کا استعمال کرتے ہیں جس کو اکثر سفید شہیتود کہتے ہیں ایک کالا شہیتود بھی کہلاتا ہے لیکن یہ سفیش شہیتود کی اسپیشیز ہے مورس البا اس کی جو پتیاں ہیں وہ سب سے فیوریٹ فوڈ ہے سلک ورن کے کیٹرپلر لاروہ کا تو جب سیری کلچر پریکٹس کرتے ہیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب کیٹرپلر لاروہ کا امرجنس ہوتا ہے ایک ہیچنگ کے بعد تو وہ ترنگ بھوجن لینا شروع کر دیتا ہے اور اس کا بھوجن ملبری لیوز ہوتی ہیں تو اتیدک ماترہ میں یوچ اماؤنٹ میں یہ ملبری لیوز کا ہونا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے شروعات میں سری کلچر پریکٹس کے تو کلٹیویشن آف ملبری ٹریز ان کا اتپادن ان کا کلٹیویشن ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے لگاتار ٹیمنگ اور پرومنگ کرتے رہتے ہیں برانچز کی ملبری ٹریز کی تاکہ وہ نئی اس میں برانچز اور نئی لیوز لگاتار آتی رہیں سٹریلائزیشن بھی کرواتے ہیں پتیوں کا کہ کوئی انفیکشن جو ہے وہ create نہ ہو ملبری لیس پر جو کہ آگے چل کر سلک ورم کیٹرپلر لاروہ میں پہنچے تو اس کے لیے بہت زیادہ اس کو دیکھ بھل کر کے کلٹیویشن ملبری ٹریز کا کروائے جاتا ہے اور بھارت میں فکر روپ سے مورس البا اسپیشیز جو ہے ملبری کی اس کا باطن اور کلٹیویشن کرواتے ہیں دوسرا سٹیپ ریئرنگ آف سلک ورم سلک ورم کو پالنا جو سلک ورم کے ایکس ہیں سلک ورم کے ایکس ہیں وہ سارے انسیکس میں سب سے چھوٹے سائز کے ایکس ہیں کتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور کتنے بھار میں ہلکے ہوتے ہیں وہ آپ اس سے اپنا ہنومان لگا سکتے ہیں کہ قریب دو ہزار ایکس کا بھار جو ہے وہ لگ- speed ایک گرام ہوتا ہے تو بھار میں بھی ہلکے ہوتے ہیں اور آکار میں بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان ایکس اس کو اکھٹا کر کے پہلے ان کو اسٹریلائز کرتے ہیں لگ بگ 20% فارمیلین کا سپری کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی سرفس کو پوری طرح سے اسٹریلائز کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک لو ٹیمپریچر پر لگ بگ 25 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کا استعمال کیا جاتا ہے اس تاپمان پر اور قریب 80% حیومیلیٹی یا 80% نمی ایسے واتاورن میں رکھتے ہیں اور اس انکول واتاورن میں فیبریبل ٹیمپریچر اور ایکموسفیر میں ایک ہیچنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان سے لاروہ نکلتا ہے دو سے تین دن لگتے ہیں لگ بگ انکیوبیشن پیریٹ جو ہے سلک ون ایکس کا دو سے تین دنوں کا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے لاروہ امرج ہوتا ہے لاروہ کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے ریئرنگ ٹریز میں وہ ڈارک میں اور ایک کول ایک اٹموسفیر میں رکھی ہوئی ٹریز ہوتی ہیں تو ان کو ریئرنگ ٹریز کہتے ہیں اور لاروہ کو ان ٹریز میں ٹرانسفر کرنے کی قلعہ برشنگ کہلاتی ہیں اور لاروہ کو وہاں ٹرانسفر کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے یاد رکھئے گا لاروہ اکلوتی فیڈنگ سٹیج ہے سلک فرم کے لائف سائیکل میں نہ ایڈلٹ نہ پیوپا یہ کوئی سٹیجز فیڈنگ نہیں کرتی ہیں کیول کیٹرپلر لاروہ جو ہے وہ فیڈنگ کرتا ہے اور جب ایک ہیچنگ ہوتی ہے اور اس سے لاروہ امرج ہوتا ہے لاروہ نکلتا ہے تو اپنے امرج ہونے کے اپنے نرمت ہونے کے ایک گھنٹے کے بعد وہ بھوجن لینا شروع کر دیتا ہے اور بہت زیادہ بھوجن کرتا ہے اور اس کا بھوجن کیول ملبری لیز ہوتی ہیں سوفٹ گرین ملبری لیز تو ان کا لگاتار سپلائی کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے سیری کلچر کی شروعات میں اگر پراپر فوڈ نہیں ملے گا کیٹرپلر لاروہ کو اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کا اثر سیری کلچر پروڈیکٹ پر پڑے گا سلک کے پروڈکشن پر پڑے گا کیونکہ جو سلک کا پروڈکشن ہے وہ کیٹرپلر لاروہ کرتا ہے تو لاروہ کو بریشنگ کرنے کے بعد ریئرنگ ٹریز میں رکھنے کے بعد جو ملبری لیز ہیں شیطود کی جو پتیاں ہیں ان کو بہت باری باری کاٹ کر ان کی چاپنگ کر کے اور اس کو پھیلا دیتے ہیں سپرنکل کر دیتے ہیں لاروہ کے اوپر کبھی کبھی ایک جال بچھا کر نیٹ بچھا کر اس میں یہ ملبری لیز کو باری باری کاٹ کر پھیلا دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر برشنگ کرتے ہیں لاروہ کو اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور لاروہ لگاتا ہے وہاں سے بھوجن کرنے لگتا ہے لاروہ جب اپنی فلی مچور سٹیج میں ہوتا ہے تو لگ بھگ اس کا بھار پانچ سے چھے یا پانچ سے آٹھ گرام کا ہوتا ہے لیکن آپ امیجن کیجئے کہ وہ ایک دن میں دھائی سے تین کلو تک پتیاں کھا جاتا ہے کبھی کبھی چاڑ سے پانچ کلو تک ملبریلیس کو کھا جاتا ہے تو بہت زیادہ فیڈنگ کی ہیبٹ ہوتی ہے کیٹرپیلر لاروا کی لگاتار فیڈنگ کرتا ہے چاڑ سے پانچ دنوں تک فیڈنگ کرتا ہے اور اسی بیچ میں اس کی ملٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اس کی سکن چینج ہونے لگتی ہے اس کا سائز جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے اور اس کو ملٹنگ سٹیج کو جب آپسرف کریں گے تو ہم پائیں گے کہ چار ملٹنگ سٹیج لگ بگ ایک کے بعد ایک آتی ہے اور فورتھ ملٹنگ سٹیج آنے کے بعد جو کوکون ہے اس کا فارمیشن شروع ہو جاتا ہے مینز چوتھی ملٹنگ سٹیج جو ہے اس کے ایک یا دو دن کے بعد یا کبھی کبھی اس کے چار سے پانچ دنوں کے بعد لاروہ جو ہے وہ اپنے ماؤت سے سلک فلویڈ جو ہے اس کو نکالنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سلک فلویڈ آپ کو جیسے پہلے بتایا خاص طرح کی سلک گلینڈ جو ہیں ان کے اندر سے نکلتا ہے اور وہ میلی فائبرائن پروٹین اور سریسن پروٹین کے روپ میں ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ کیٹرکلر لاروہ کے ماؤت سے باہر آتا ہے ائر کے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد وہ کٹھور ہو جاتا ہے ہارڈ ہو جاتا ہے اور ایک دھاگے کی روپ میں پریورتیت ہو جاتا ہے اور وہ کیٹرپلر لاروہ کے چار وہ لپٹنا شروع کر دیتا ہے اور ایک آورا بن جاتا ہے اسی کو ہم کوکون کہتے ہیں تو کوکون فارمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے چوتھی مالٹنگ کے بعد فورت مالٹنگ کے بعد اور اس کے بعد جو لاروہ ہے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ٹرانسفر آف لاروہ ان کوکون فریمز ماؤنٹنگ تو اس کو ماؤنٹنگ کہتے ہیں تو ماؤنٹنگ وہ اسٹیپ ہے جس میں کیٹرپلر لاروہ نے اپنے چاروں اور سلک فائبر کا کوکون بنانا پرارم کر دیا ہے اور اب اس کو ہم جو ہے وہ ایک خاص طرح کی کوکون فریمز میں ٹرانسفر کریں گے اور یہ پروسس ماؤنٹنگ کہلاتی ہے اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے جس کو ہم کوکوننگ کہتے ہیں آفٹر ماؤنٹنگ سلک fluid starts to come out from mouth and become hard when came in contact with air لاروہ moves its head 7 to 80 times per minute 2 to 4 days کوکوننگ complete لاروہ transform into pupa تو جو کیٹرپلر لاروہ ہے جب وہ کوکون سٹیج میں آتا ہے اور اس کی جو سلک گلینڈ ہے وہاں سے جو سلک فائبر جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں باہر نکل رہا ہے تو اس سمیں اگر آپ observe کر سکیں کیٹرپلر لاروہ کو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو لاروہ ہے وہ اپنے ہیڈ کو بہت خاص طرح سے الگ الگ اس طرح سے مومنٹ کرتا ہے اور وہ مومنٹ جو ہیں ہیڈ کے وہ ایک منٹ میں ستر سے اسی بار ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے مومنٹ کرتا ہے کہ جو اس کے ماؤس سے سلک فلویڈ نکل رہا ہے وہ لگ بگ آٹھ کے جیسا فگر ہوتا ہے ایٹ فگر جو ہے اس کے جیسی آکرتی بنتی ہے اور وہ آکرتی دھیمے دھیمے کنسینٹرک رنگز کی فارم میں لاروہ کے اوپر لبٹنا شروع کر دیتی ہے اسی کو ہم کوکوننگ کہتے ہیں اور یہ جو آورال بندہ ہے کوکون اس کا بندہ دو سے چار دنوں میں پورا ہو جاتا ہے کوکوننگ کمپلیٹ تو لاروہ جو ہے جو کیٹرپلر لاروہ ہے وہ جو کوکوننگ اپنی کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ انیکٹیو ہو جاتا ہے نشکریہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر پیوپا میں بدل جاتا ہے جب لاروہ سے سلک فلویڈ باہر نکلنا شروع ہوتا ہے ماؤ سے اس سے پہلے وہ اپنی فیڈنگ ایبیٹ کو چھوڑ دیتا ہے کھانا روک دیتا ہے اس کے بعد وہ سلک فائبر کا فلویڈ فارم میں پروڈکشن کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ اپنے چاروں طرف ایک کوکون کا نرمان پورا کر لیتا ہے دو سے چار دنوں میں تو وہ نشکریہ ہو کر پیوپا میں بدل جاتا ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے ہارویسٹنگ جب کوکون فارمیشن پورا ہو گیا ہے کیٹرپلہ لاروہ کے چاروں میں اور وہ نشکریہ ہو کر پیوپا میں کنورٹ ہونے والا ہے تو اس سمیہ پھر کوکون کو ہم جو کوکون فریمز تھی وہاں سے کلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ہارویسٹنگ کہتے ہیں نارملی کوکون فارمیشن کے پانچویں دن پر جو ہے وہ کوکون کو ہارویسٹ کرتے ہیں لیکن جن کوکون کو سیڈ کے طور پر آگے استعمال کرنا ہے ان کو ہم نوے یا دسویں دن جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں ان کی ہارویسٹنگ نائنھ یا ٹینھ ڈے پہ ہوتی ہے تو فیفت ڈے پہ جو ہے کوکون کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں اور یہ ہارویسٹنگ جلدی اس لیے کرنے چاہیے کہ اگر پیوپا فارمیشن کمپلیٹ ہو گئی آپ نے کوکون کو ہارویسٹ کرنے میں ڈیلے کیا تو پھر جو پیوپا ہے وہ کوکون کو بریک کر سکتا ہے اور کوکون کے بریک ہونے پر جو سلک فائبر ہے کوکون کا وہ بھی بریک ہو جائے گا اور اس کی کمرشل ویلو ختم ہو جائے گی نارملی ایک کوکون جو ہے وہ وہ بہت کم بھار والا گہرا پیلا یا سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں ایک ہی سلک فائبر ہوتا ہے جو کوکون فارمیشن کسی بھی کیٹرپلر لاروہ کے چاروں طرف ہوتا ہے وہ ایک ہی سلک فائبر ہوتا ہے لگا تار نکلتا ہے اور اس کی لمبائی ایک ہزار میٹر سے لے کر پندرہ ہزار میٹر تک سوری پندرہ سو میٹر تک ہو سکتی ہے اور جو کوکون فارمیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہمیں اس کے اوپر آوروں دکھتا ہے اس کے ساتھ کافی میوسیلیج بھی ہوتا ہے وہ جب سوک جاتا ہے تو وہ ایک ہارڈ کوکون بن جاتا ہے اسٹیفلنگ سوری اسٹیفلنگ کی ایک پروسس ہے جو کہ آلموسٹ لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ اسٹیک ہوتا ہے جس میں ہم کوکون کو ہارویسٹ کرنے کے بعد اس کے اندر کے پیوپا کو کل کر دیتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم کوکون فائبرز کو وہاں سے یا سلک فائبرز کو آپٹین کر سکیں اس کے لیے کوکون کو یا تو کھولتے گھر پانی میں ڈالا جاتا ہے یا اس کو ہوت ہیر دی جاتی ہے جس سے کہ سفوکیشن ہونے کے کارن دم گھٹنے کے کارن جو پیوپا ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو کلنگ آف پیوپا انسائیڈ کوکون اسٹیفلنگ اور اس کے بعد کوکون سے ہم جو سلک فائبر ہیں ان کو الگ کرتے ہیں آئیے اب سلک فائبر کے کینکل کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں کوکوننگ اور اس کی ہارویسٹنگ کے بعد جو ہمیں سلک فائبر آپٹین ہوتا ہے وہ مکھے روپ سے فائبرائن اور سیرسن پروٹین کا بنا ہوتا ہے یاد رکھئے گا جو سلک فائبر سے ہیں ان کا کیمکل کمپوزیشن اٹی پرسنٹ فائبرائن پروٹین اور 20% سیرسن پروٹین کا ہوتا ہے جو فائبرائن پروٹین ہے وہ سلک گلینڈ کے پچھلے بھاگ یعنی پوسٹیریر پارٹ سے سکریٹ ہوتا ہے ایک وارٹر میں ان سولیبل پروٹین ہے وہ اور جو سیرسن پروٹین ہے یہ سلک گلینڈ کے میڈل پارٹ سے سکریٹ ہوتا ہے اور یہ پروٹین ہے نورملی جو سیرسن ہے وہ گوند کے جیسا گم کے جیسا لیکویڈ ہوتا ہے اور یہ سلک فائبر کی آؤٹر لیئر بناتا ہے اگر ہمیں سلک فائبر کا ٹی ایس کاٹیں ٹرانسفر سیکشن کاٹیں اور اس کو ایلارج کر دیکھیں تو ہمیں کچھ ایسا دیکھے جو فائبر پروٹین ہے اس کے فیلمنٹ پانچ فیلمنٹ جو ہیں 1 2 3 4 5 یہ فائف فیلمنٹ جو ہیں وہ ایک سینٹرل ایکسز بناتے ہیں اور یہ 80% پارٹ سلک فائبر کا بناتا ہے اس کے چاروں طرف جو آپ کو یہ سا دکھ رہا ہے کوٹ دکھ رہا ہے تو یہ جو آورن جیسا ہے جو کوٹ ہے وہ سیرسن کوٹ کھیلاتا ہے اور یہ سیرسن پروٹین کا بنا ہے جو اس کے چاروں طرف گون کے جیسا یا گم کے جیسا ایک فلوئیڈ پارٹ کے فارم میں ہوتا ہے جب یہ ہرڈ ہو جاتا ہے ماؤت سے باہر نکلنے کے بعد کیٹرپیلر لاروہ تو یہ کمپلیٹ سلک فائبر کے روپ میں ہوتا ہے جب ہمیں سلک فائبر ملتے ہیں کیٹرپیلر لاروہ سے اس میں سیرسن کا اماؤنٹ کافی ہوتا ہے اور ایسے سلک ہم را سلک کہتے ہیں را سلک ہائی اماؤنٹ آف سیرسن ایسا سلک فائبر جس میں سیرسن کی کافی ماترہ ہوتی ہے وہ را سلک کہلاتا ہے لیکن وہ بہت دل یعنی بہت زیادہ چمک اس میں نہیں ہوتی ہے بہت بھاری ہوتا ہے ہیوی ہوتا ہے اور اس کی سرفیس بھی کافی رف ہوتی ہے ایسے سلک فائبر کو گرم پانی میں اُبال جاتا ہے اور اس کو اُبال ہلکا ہو جاتا ہے سطح اس کی بہت چکنی اور چمکیلی ہو جاتی ہے تو جو سلک فائبر ہمیں شروعات میں کیٹرپلر لاروہ سے ملتا ہے وہ را سلک کہلاتا ہے لیکن جب اس کو گرم پانی میں ڈال کے پروسیسن کی جاتی ہے اور اس کا سیرسن پروٹین ڈیزول ہو جاتا سلک میں آجاتا ہے اور اس کا استعمال ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کیا جاتا ہے را سلک کا استعمال بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کرتے ہیں اور اس سے بنے ہوئے جو کپڑے ہیں ان کو سینے سے پہلے یا پہننے سے پہلے گرم پانی میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کا سیرسن سلک فائبر کی اس میں فائبر پروٹین کی ماترہ زیادہ ہے اور سیرسن پروٹین کم ماترہ میں ہوتا ہے آپ سے جب objective پوشن پوچھا جاتا اس بارے میں تو نورمالی ان دونوں کا کمبینیشن آپ کو آپشن میں ملے گا جس میں لکھا ہوگا کہ سلک فائبر کیمکل کمپوز سلک فائبر کیمکل پروٹین کے نام کے اس میں فائبر اور سیرسن پروٹین میں سیرسن کمبینیشن ہوگا جو سیرکلچر انڈسٹری ہے اس میں کئی سارے فیکٹر کام کرتے ہیں اور اس میں آپ سیرکلچر مینجر میں کہا کہ ملبری تری یہ ایک ایک امپورٹن اسٹیب ہوتا اس کے بعد جو کیٹرپلر لاروہ کو ریئر کرنا وہ بھی امپورٹن اسٹیپ ہے اس کے بینہ سیرکلچر پریکٹس نہیں ہو سکتی ہے ایک اور امپورٹن فیکٹر یہ ہے کہ سلک ورم ہے اس کو بہت سارے روگ ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے تو جو سلک ورم کی ڈیزیز کے پلپس سے جو پیبرائن ڈیزیز ہے یہ ایک فنگل ڈیزیز ہے جو جینس کا نام ہے نوسیما پہلے اس کو ایک پروٹوزون مانا جاتا تھا کچھ کتابوں میں ابھی بھی آپ کو پتا چلے گا کہ پروٹوزون ڈیزیز ہے پروٹوزون ڈیزیز ہے لیکن یہ کنفرم جو ہے وہ لاروہ میں پہنچتا ہے لاروہ میں اس کے کوئی لکشن نہیں دیکھتے اور لاروہ جب پیوپا میں بدلتا ہے اور اس کے بعد جب ایڈرٹ بنتے ہیں اس سے ان کے اندر جو ایگ لہنگ ہوتی ہے ان سے فیمیل سے اس ایک کے اندر وہ انفیکشن رہتا ہے اور ایک کے انوانشک روگ ہے ایک ہریڈیٹری ڈیزیز ہے کیونکہ اس کا انفیکشن ایک جنریشن میں ہوتا ہے لیکن اس کے لکشن اور اس کا پربھاؤ ہمیں دوسری جنریشن میں اگلی پیوڈی میں دکھائی دیتا ہے تو یہ پیبرائن ڈیزیز ایک فنگر ڈیزیز ہے نوسیما نام کی جینس سے ہوتی ہے یاد رکھ گا آپ سے جب بھی اگزیام میں پوچھا جاتا ہے پیبرائن ڈیزیز جو ہے وہی آپ کو مسکلی ملتا ہے دوسری ڈیزیز ہے مسکرڈائن ڈیزیز یہ بھی ایک فنگر ڈیزیز ہے اور باٹرائیٹس اور بویریا یہ سب کامن کچھ فنگر ہیں جو یہ ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں جو سلور میں کیٹرپلر لاروہ نہیں ہوتی ہے فلیچری ڈیزیز یہ ایک طرح کئی سارے بیکٹیریا اور وائرس جو ہیں وہ اس کو کاؤز کرتے ہیں سب سے کامن بیکٹیریا ہے جو اس طرح کی ڈیزیز کاؤز کرتا ہے سیری کلچر پریکٹیس کی جاتی ہے کیٹرپلر لاروہ میں یہ آپ کے لئے کچھ ڈیزیز کے نام تھے تو یہ فلال ہمارے جو سیری کلچر پریکٹیس میں شامل اس کے بارے میں ہمارے دو ویڈیو کی سیریز تھی آپ تو سیری کلچر کے بارے میں کچھ اور بھی جان کمیٹ باکس پہ کمیٹ کیجئے ہم کوشش کریں کہ آپ کے ان کوئری کے بارے میں کچھ ویڈیوز اپلوڈ کریں جو لوگ آج پہلی بار ریحاظ بیلوجی پر آئے پلیز سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے اگر آپ کو ویڈیو نہیں پسند آتا ہے تب بھی کمیٹ کر بتائیے کہ ویڈیو میں کیا کمیت ہم کوشش کریں گے تو شیئر کیجئے لگاتار ویڈیو کو لائک کیجئے